فَإِذَا نُفِخَفِ الصَّرِ فَلَا أَن سَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان رشتے قائم نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے سورہ المومنون کی آیہ نمبر ایک سو ایک اس میں چند نکات ہیں جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ عالم برزخ سیریز میں اس سے متعلق کچھ سوالات آئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن رشتوں کا قائم نہ رہنا اور ایک دوسرے سے سوال نہ کر سکنے سے کیا مراد ہے تو اس آئیہ مبارکہ میں پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح لوگ دنیا میں اپنے اپنے نصبوں پر فخر کرتے تھے کہ بھئی میں پتھان ہوں میں راجپوت ہوں میں ارائی ہوں میں فلانا ہوں میں فلانا ہوں تو یہ دنیا میں اپنے نصبوں پر فخر کرنا ہے آخرت میں کوئی اس طرح اپنے نصب پر فخر نہیں کرے گا اور جس طرح دنیا میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ تم کس قبیلے سے ہو اور تمہارا کیا نصب ہے آخرت میں کوئی کسی سے اس طرح کے سوال نہیں کرے گا یعنی یہ چیزیں میننگلس ہو جائیں گے آخرت میں کہ تم کس برانچ سے تعلق رکھتے ہو آگے تمہاری کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ سارا کچھ جو ہمارے ہاں اسپیشلی انڈو پاک کے ریجن میں بہت زیادہ ہے یہ چیزیں بے مانا ہو جائیں اور کوئی کسی سے اس طرح کے سوال نہیں کرے گا آخرت میں کوئی اس طرح کے سوال نہیں کرے گا اور اس دن ایک شدید خوف اور دہشت ہوگی جس کی وجہ سے کوئی شخص دوسرے سے متعرف نہیں ہوگا کوئی انٹرڈکشنز نہیں ہوگے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق خلاق ہو جائے گی ماں سوہ ان کے جن کو اللہ تعالی چاہے گا کہ خلاق نہ ہو اس پر ہم اگین پہلے بات کر چکے ہیں اچھا اس دن ان کے درمیان کوئی نصب ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس آئیہ مبارکہ کے متعلق سوال کیا جو سورہ الصافات میں آتی ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِينَ يَتَسَاءَلُونَ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ سور کے وقت کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا یہاں جس سوال کے بارے میں کہا گیا ہے کیونکہ دیکھو نا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت روح زمین پر کوئی شخص زندہ نہ ہوگا اور نہ ان کے درمیان کوئی رشتہ ہوگا اور نہ وہ کسی سے سوال کریں گے اور یہ آیت میں جب فرمایا ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے یہ اہل جنت کے متعلق ہے کیونکہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے گفت و شنید کریں گے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورہ الصافات کی آیہ نمبر پچاس کی یہ تفسیر بیان فرمائی اور سورہ المومنون کی آیہ نمبر ایک سو ایک کی یہ تفسیر بیان فرمائی یہ آپ کے اقوال جامع البیان میں حدیث نمبر نائنٹین تھاؤزن فور ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی تھری سے نائنٹین تھاؤزن فور ہنڈڈ ان ٹوئنٹی فائف کے درمیان موجود کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد دوسرا سور ہے نہ کہ پہلا سور اب اس میں صحابہ اکرام میں بعض آیات کی تفاصیر میں اختلاف تھا فاہم کا اختلاف تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو رائے تھی میں نے پہلے رکھی اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے رکھ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی بندہ یا بندی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تمام لوگوں کے سامنے تمام اولین اور آخرین کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا جائے گا پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ یہ فلان ہے فلان کا بیٹا یا فلان ہے فلان کی بیٹی جس شخص نے اس سے اپنا کوئی حق لینا ہو وہ اس سے آ کر اپنا حق وصول کر لے سوچے کس قسم کی سیچویشن ہوگی کہیں سے کوئی عورت اپنے باپ سے کوئی حق لینے آئے گی کہیں سے کوئی بیوی اپنے شور سے کوئی حق لینے آ جائے گی کہیں سے کوئی بھائی اپنی بہن سے کوئی حق لینے آ جائے گا کہیں کوئی بھائی کسی بھائی سے حق لینے آ جائے گا کہیں کوئی بیٹا باپ سے حق لینے آ جائے گا ایک ایسی سیچویشن ہوگی کہ انظام دیکھے گا کہ لوگ اس کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ تمام رشتے اس دن بے مانا ہو جائیں گے اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ فلا انساب بینہم یوم اذین ولا یتسالون تو رشتے قائم نہیں ہوں گے تب ہی تو وہ ایک دوسرے سے بغیر کسی جھجک کے اپنا حق مانگنے پہنچ جائیں گے سمجھ آئی بات آپ کو اپنے حق کی وصولی کے لیے رشتے قائم نہیں ہوں گے رشتے قائم ہوئے تو ایک اوٹ آ جائے گی سامنے اس لیے اس دن ایک دوسرے سے فرار ہوگا یعنی رشتوں سے فرار ہوگا ایک دوسرے کو کچھ دینے سے انسان کتر آئے گا کیونکہ رشتے ہوں گے ہی نہیں ابھی ریکیگنیشن نہیں ہے رشتوں کی اس لیے اب حق مانگے جا رہے ہیں اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیا ہے مبارکہ یہاں تلاوت فرمائی پھر فرمائے کہ پھر اس سے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا کہ ان لوگوں کے حق ادا کرو وہ شخص جس کی طرف لوگ آئیں گے اور اپنے اپنے حق مانگیں گے اس شخص سے اللہ فرمائے گا کہ ان لوگوں کے حق ادا کرو تو وہ شخص آگے سے آجزانہ طور پر جواب دے گا کہ اے میرے رب دنیا تو فنا ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اب میں ان کے حق کہاں سے لے کر آؤں اور ان کو حق کہاں سے دوں تو پھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس شخص کی نیکیوں میں سے ہر اس شخص کو اس کے حق کے مطابق نیکیاں دے دو یعنی جس جس شخص کا اس پر جو جو حق بنتا تھا اس کے حساب سے انصاف کے ساتھ اس شخص کے نیکیاں اٹھاؤ اور ان لوگوں کو دیتے چلے جاؤ تو اس سے اس نیکی کو اس کی نیکیاں تو کم ہو رہی ہیں کیونکہ اس کی نیکیوں میں سے چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں یہاں تک کہ ان کے حق ادا ہو جائیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ معاملہ ایسے شخص کے ساتھ ہو جو اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو برگزیدہ بندہ ہو لیکن اس سے کہیں نہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر ایسے شخص کے بارے میں کیا ہوگا تو اسی میں یہ بھی موجود ہے اسی روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود والی میں بیان فرما رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص اللہ کا ولی ہوگا اور اس کی نیکیوں میں سے رائی کے دانے کے برابر ایک نیکی رہ جائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے اس کی اس نیکی کو اتنا زیادہ بڑھا دے گا حتیٰ کہ اس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم سے ایک آیاء مبارکہ پڑھی کہ ان اللہ لا یظلم مفقال ذرت کہ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ اس کو دگنا یعنی یا فور ٹائمز کئی ٹائمز بڑھا دے گا خاص اپنے پاس سے اس کو عجر عظیم عطا فرمائے گا وَيُؤْتِ مِلَّ دُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا تو یہ معنی ہے اس کا کہ اس کے ایک ذرے کو آفتاب کر دے گا اللہ اور اگر وہ شخص شقی ہو گناہگار ہو بدکار ہو فاسق ہو فاجر ہو کافر ہو مشرق ہو تو فرشتے کہیں گے کہ اے رب اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں اور حقوق طلب کرنے والے ان کے حق اب بھی باقی ہیں تو اللہ فرمائے گا کہ حقداروں کے گناہ لے کر اس کے گناہوں میں ڈال دو اور اس کو جہنم کی طرف تھکے دے دو یہ تفصیلات جامع البیان حدیث نمبر نائنٹین تھاؤزن فور ہنڈرین ٹوئنٹی سکس اور نائنٹین تھاؤزن فور ہنڈرین ٹوئنٹی سیون میں موجود ہیں اب یہاں پر ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ اچھا ایک تو پھر قیامت کے دن کیا نبی کے نسب نکاح اور سسرال کے رشتوں یہ سارے بھی منقطع ہو جائیں گے نہیں وہ باقی رہیں گے قیامت کے دن ان حضور کے نسب نکاح اور سسرال کے رشتوں کے سوا تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے اس پر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں دلیل دوں گا حدیث مبارکہ کے زخائر سے تو انشاءاللہ تعالی پھر اس پر اگلی دفعہ بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ